السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن یہ ایک بچہ ہے جس کی دیکھیں آنکھ خراب ہو گئی ہے اس کی آنکھ خراب ہوئی ہے تو آج میں اس کا علاج کروں گا اس کی خراب آنکھ کا اس کے اندر میں نے آئیڈروفز خود سے بنائے ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کی آنکھ کافی زیادہ خراب ہوئی ہے تو میں نے آئیڈروفز خود سے بنائے ہیں اور وہ میں آج اس کی آنکھ میں ڈالوں گا اور اس کا ریلٹ جو ہے وہ میں دیکھوں گا کیا نکلتا ہے اگر اچھا ریلٹ نکلا ہے تو پھر جو ہے میں آپ کے ساتھ سارا کو شیئر بھی کر دوں گا یہ دیکھیں جی یہ آئیڈروفز ہے جو کہ میں نے اس کی آنکھ میں ڈال دی یہ میں نے خود سے بنائے ہیں یہ کوئی بزار سے بنا وہ نہیں ملا یہ دیکھ رہی ہے اس کی آنکھ کے اندر یہ پیلا سا یہ دیکھ لیں یہ مواد یہ میں ڈروپز ڈالا تو فورا نکلے ہیں یہ ساتھ ہی جو ہے ایک اترہ یہ آپ نے صبح ڈالنا ہے اور ایک ہی ڈروپ جو ہے شام کو ڈالنا ہے اور دو تین دن کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا کبوتر جو ہے بلکل صحیح ہو جائے گا اس کی دوسری بھی آنکھ کے اندر میں ڈال دیتا ہوں تو ابھی میں آپ کو بعد میں جو ہے جب یہ کبوتر کا میں ایک دو دن علاج کرتا ہوں ساتھ میں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا کہ یہ کس طرح سے کرنا ہے میرے دو تین کبوتروں کی آنکھیں وغیرہ خراب ہوئی ہیں تو ابھی میں ان کو جو ہے ڈروپز ڈالتا ہوں یہ سیکنڈ بچہ ہے جی جس کی آنکھیں خراب ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں یہ ابھی نیو نکلے ہے بچہ یہ دیکھیں جی اس کے پر وغیرہ ہیں اس بچے کی بھی آنکھ خراب ہوئی ہے یہ میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ اس کی دیکھیں آنکھ خراب ہوئی ہے اس کے اندر بھی ڈروف ڈال دیتا ہوں یہ اس کو ہلا کر تھوڑا سا یہ ڈروف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ میں نے خود سے بنائی ہے میں آپ کو اس کا طریقہ کار سارا سمجھا دوں گا جو بھی ہے پہلے طرح مجھے اس کے اچھے طرح ریزلٹ مل جائے یہ جو ہے طریقہ کار تو آج کل کیونکہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو کبوتر جو ہیں ان کی ایک تو آنکھیں خراب ہو رہی ہیں دوسرا ان کے گلے خراب ہو رہے ہیں یہ دو مسئلے اس موسم کے اندر آ رہے ہیں اور جنہوں نے ویکسین وغیرہ نہیں کیوئے تو ان کے تو بیماری پڑھ کے ویلس بھی پڑھ رہا ہے تو آپ جو ہیں سب سے پہلے یہ تیارت کریں اور ایک اور کام جو ہے اسی پہلی پرست میں کر لیں وہ کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے کبوتروں کی ڈی ورمنگ بھی کر لیں سب سے پہلے کیونکہ بہت زیادہ سردی آنے سے پہلے کر لیں وہ بھی انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اپنے کبوتروں کی کروں گا اور آپ کے ساتھ دوں میں طریقہ کار بھی شیئر کر دوں گا میں نے کس طرح سے کی ہے اور کیا چیزیں میں نے یوز کی ہیں اور کتنے دن کے بعد پھر کر دیں اور جو بھی طریقہ کار وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو فیل وقت کے لیے یہ ہے باقی آپ کو میں بتا بھی دے ہوں گا کہ یہ کس طرح بنا یہ مادی ہے جی جو میں نے کل پکڑی تھی تو اس کی آنکھ یہ دیکھیں خراب ہوئی میں نے شام کو ڈروفز ڈالے اور اب دوبارہ جو ہیں میں نے اس کی آنکھ کے اندر ڈروفز ڈالے ہیں تو یہ کل کی نسبت کافی بہتر ہے اور اس کی اگر میں دوسری آنکھ آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ دوسری آنکھ بھی خراب تھی یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا صرف ایک بار ڈروفز ڈالنے سے آپ میں اس کے اندر دوبارہ ڈروفز ڈالوں گا اور جو میرے وہ دونوں بچے تھے وہ دونوں میں نے ان کو صرف ایک ایک ٹائم ڈروفز ڈالیا اور اس کے آنکھ میں سے پیلا سا مواز بھی نکلا تھا اور اگلی دفعہ مجھے ڈروفز ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اس نے اتنا اچھا کام کیا کہ ایک باری میں بچہ سیٹ ہو گیا اس کی ایک آنکھ بھی ایک باری میں سیٹ ہو گیا اور دوسری کافی شدید ہی خراب تھی تو وہ بھی کافی بہتر ہو گیا اگر آپ کے کبوتروں کی آنکھ ایک ایک ماہ پرانی بھی خراب ہے تو یہ جو ہے ڈروفز ڈالنے سے آپ کے کبوتروں کی آنکھ دو تین دن کے اندر جتنی مرضی پرانی خراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی یہ اس طرح جس طرح جو کہتے ہیں کہ تلی کے اوپر سرسو جمانہ یہ وہ والی بات ہے اس کا اتنا اچھا حرزہلت ہے یہ آئی ڈروفز ہیں جی میں نے جو ہے آئی ڈروفز ہر قسم کے کبوتروں کے اوپر ٹرائے کیے میں نے اس کے بولتے ہیں دیکسا میتھا کروڑ کے بھی آئی ڈروفز لیایا پوائنٹ فائب بھی لیایا میتھا کروڑ بھی لیایا ٹوبرا ڈی بھی لیایا ٹوبرا ڈیکس کے نام سے بھی لے کے آیا میں اس کے علاوہ جنٹا میسین آئی ڈروفز بھی لے کے آیا تو میں نے سارے آئی ڈروفز جنہیں اپنے کبوتروں پر ٹرائے کی پر مجھے ان کا اتنا اچھا حرزہلٹ نہیں ملا تو پھر جو میں نے تجربہ کیا لاس میں جو اب لیٹسٹ ایک چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جنٹا میسین آئی ڈروفز لینے ہیں جنٹا میسین آئی ڈروفز لے کے اس کے اندر آپ نے جو ہے ایک افسول جو ہے یہ ڈال دینا آپ یہ دیکھ لیں اس کا جو مین سارٹ ہے وہ لنکو میسین ایسی ایل ہے میں مین سارٹ کا نام ہی لے دیتا ہوں لنکو میسین ٹھیک ہے مین سارٹ ہے آپ نے آئی ڈروفز جو ہے یہ اس کا اوپر سے یہ ڈکن کھولنا ہے یہ دیکھیں جی میں آپ کو یہ کھول کے بتاتا ہوں یہ اسنا آپ نے اس کا ڈکن کھولنا ہے یہ اوپر سے اتر جاتا ہے اسنا کریں گے ہلکا سا تو اس کو پش کریں گے تو یہ اتر جائے گا اس کے اندر آپ نے ایک یہ کیپسول جو ہے یہ ڈال دینا ہے جب آپ ایک کیپسول اس کے اندر ڈالیں گے یہ کیپسول ہے یہ دیکھ لیں اس کلر کا یہ والا کیپسول ہے ٹھیک ہے یہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یہ انٹی بیوٹی کا ہے اصل میں چھوڑ دیں گے آپ اس کے بعد صرف یہی یوز کریں گے اور بہت سستہ بھی بنے گا یہ غالباً سات روی کا کیپسول ہے اور جنٹا میں اسی جو آئی ڈروپس ہیں وہ بائیس روپیک ہے تو تیس روپیک کے اندر آپ کا یہ ایک شیشی سی بن جائے گی آئی ڈروپر میں تو آپ وہ جو ہے وہ اپنے کبوتروں کو یوز کریں گے اور آپ کو بہترین ریزائلٹ ملیں گے تو یہ ایک چیز ہی میں نے کہا آپ کے دارے شیئر کر دوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ جو ہے میرا عزمودہ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جس کو کہتے ہیں ہنڈرڈ سے بھی ایک سو دس پرسنٹ جو ہے یہ کام کرتی ہے جب بھی آپ کے کبوتروں کے بھی آنکھیں خراب ہو تو اس کو عزمائیے گا ضرور اس کے بعد آپ مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھیں گے تو یہ کبوتری ہے جو میں نے کل پکڑی تھی یہ دیکھیں بیچ میں سے کٹی ہوئی ہے تو اس کا میں نے کہا میں علاق تو کر دوں باقی بعد میں اس کے مطالق فیصلہ کریں کہ اس کا کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر رہی ہوں سابتا ہے بیل آئیکن کو پر کلک کر کے جو نوٹفیکشن کو ہون کر لیں تاکہ میری ہر لیٹس لیٹس آنے والی ویڈیو جو نوٹفیکشن ہے آپ کو مل سکے تاکہ میری ہر لیٹس آنے والی ویڈیو